جتنی باتیں ہماری بہن نے کہی ہیں میں ان کی تمام بات کے ایک ایک لفظ سے متفق ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور جب ہماری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ اس لڑائی کو ہم کو صرف پارلیمنٹ الیکشن تک ہی نہیں رکنا چاہیے بلکہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تو ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے ساما جی ایک نیای کے بارے میں اس کو ہم اس کے ساتھ رہیں گے مائم پارٹی اور ہم لوگ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ اس پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی اچھا سمجھ گیا سن لیجے سن لیجے سن لیجے سمجھ گیا مراد آباد میں کیا ہوا مراد آباد میں ڈاکٹر اسٹی حسن صاحب اس پارٹی کے لیڈر تھے لوگ سبا میں اور اتنی ان کی بیزتی کی گئی اتنی بتتمیزی ان سے کی گئی ایک مثال دینا تو بہت لمبی فیرست ہے کہ آپ نے دو دو کینڈیٹس کو ٹیگٹ ڈے دیا دونوں کو بی فارم دے دیا میرے الفاظ نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے خود الفاظ نہیں ہیں تو اس سے کیا مسجھ جا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے پھر رامپور میں کیا ہوا تو یہ مثالیں کئی ہیں نا تو اس سے کوئی تو انکار نہیں کر سکتا یاری ہم نہیں کہہ رہے ہیں وقت کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں رامپور کے ان کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے اسے کوئی انکاری نہیں کر سکتا ایک 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 کر ہم بھاگنے والے نہیں ہیں کہیں آپ دیسائیڈ کر لیجئے ایک انکاری کو چھوڑی سر ایک سوائے سر آپ کو ایک سوائے سر آپ کا الائنس اتر پردیش میں ہے اور کتنی سلٹوں پر لڑے گا اور اس میں دیری کیوں ہی جیسے پہلے جنرل کا ڈاکڈیشن ختم ہو چکا اس میں کہیں اس میں ڈاکڈیٹڈ سیٹس نہیں جس کو لے کے آپ کا جو الائیس میں پی ڈی ایم کا ذکر ہوا ہے اور وہاں پہ تو ایک والی سیٹس کو نکل چکی تو ابھی آگے کا کیا سبھی کرنا تھا ہے پہلے سیٹیں کرتی ہیں نہیں نہیں صاحب صرف ایم کیوں کر رہے ہیں اسے پی ڈی ایم ہے نا یہ ابھی تھیریے بھی تو آپ کا آپ کا سوال پارشلی صحیح ہے کتنی سیٹس پہ لڑیں گے وہ ہماری بہن بتائیں گے آپ کو ہم لوگ بتائیں گے فکر مت کریں آپ آپ کا جو پی ڈی ایم ہوا کی طریقی یہ بہت سکتا ہے یہاں پر آپ کا پردرشن بہت اچھا رہا تھا نکال چلاؤں گے جو طریق پرسلی بہت سیٹے تھی پہلے چرے میں وہاں پر نومینیشن ہو چکا ہے اور وہاں پر آپ کا سمیگران کو اور اچھا دکھائی دیتا ہے میرے سرے سپال ہو اور وہاں پر آپ نے چیہ دنی کی زیادی کی دیتی ہے تو وہاں پر آپ نے ایک ایمیلی کی جو نہیں بتا رہے ہیں انہیں نے کسی کے لئے کوئی سوف کانر نہیں ہے ہمارے لئے سوف کانر میں نے انشاءاللہ یہ لمبا ساتھ رہے گا فکر مات کری آپ ابھی تو شروعات ہے ہاں کون ہاں میں اپنی بات کر سکتا ہوں دوسروں کی تو بات نہیں کر سکتا سب سوابی مورے اور مایہ وطی سے بھی بات کریں گے وہ بھی پچھنا دلیت کی بات کرتے ہیں کوئی سمپرک ہوا ہے آپ کا ناراض ایتی ہے اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے تو بہت ویلکم ہے ان کا کوئی کوئی روکیں گے تو آنا چاہتا ہے تو ویلکم ہے ان کا اگر کوئی اگڑا آنا چاہتا ہے تو سر اس کو ہم پیڈیا میں کھانے اگڑے کے لئے کیا نہیں ہے کوئی آسکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں دیکھیں نہیں ایسا یہ کوئی بھائی صاحب آپ لوگ اپنے آپ میں ایک ویسائٹ کر لیجئے کہ کون کب پوچھے گا تو آسانی سے ہوگی آسانی ایک نہیں دس لیں گے بھر آپ آپ ذمہ در لیجئے آپ کسی اور کو دی اپنا کیوں بولیے بولیے آپ ہی ذمہ دیئے سر آپ کو کہاں جلتا کہ ہم پارٹی کھولاتے ہیں ہاں اچھا تو دو ہزار باویس کے اسمبلی کلیکشن میں نووت فیصد مسلمانوں نے اوٹ دیا اور کیا نتیجہ نکلا نووت فیصد کیا ہوا نووت نائنٹی فیصد نوے بولیے اردو میں نووت بولتے ہیں نائنٹی چلی نوے کیا نتیجہ نکلا اس میں ابھی حالیہ دنوں میں میں نے مثال دی مراد آباد کی مثال آپ کے سامنے رکھی رامپور کی مثال آپ کے سامنے رکھی یہ کیسے ہوا پھر اس کا ذمہ دار کون ہے پھر سب چیزیں سامنے ہیں اب یہ یہ تو ظاہر ہے کوئی ہم سے سوال آپ جب کرتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ ذکر نہیں کر دیتے اوٹ کٹ رہا ہے بی ٹیم ہے فلان ہے تو آپ نے ماشاءاللہ اچھی شروعات کی آدم صاحب سے آدم صاحب سے کوئی بات ہوگی آپ کے وہ تو ڈرے ہاں 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 اسی لئے تو اس کی حسن کو ہم نے ٹکٹ کٹ پا دیا اسی لئے ہم نے اسی لئے تو ہم نے رامپور میں گبر کر دی ہم ہی ذمہ دار ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جتنا سب کچھ ہو رہا ہے ہم ذمہ دار ہیں اس کے وہ بلکہ مداری نہیں ہے نا وہ انچہ انچہ غلطی ہو نہیں سکتے نہیں دیکھیں ابھی آپ نے شروعات میں جو انٹرڈیکٹر مہترمہ پلوی پٹیل صاحبہ نے کہا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ سماج کی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا پی ڈی ایم جو بنایا گیا ہے اس سماج کی لیڈرشپ کو برداشت ہی نہیں کہا جاتا اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صرف اوٹ ڈالیے اوٹ کب تک ڈالیں گے بھائی سترہ پارلیمنٹ کلیکشن ہو چکے ہیں آپ سے ووٹ ڈالنے والے بنیں گے ووٹ لینے والے بننا پڑے گا لیڈرشپ بنانا پڑے گا آپ کو اور یہ جو آپ بات کر رہے نا بی جے پی بھارت کی راجنیتی سے مسلمانوں کو انوزیبلائز کر چکی ہے یہ حقیقت ہے اور وہی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سبا ووٹ ڈالیے دیکھئے مطاب یہ کیا بات ہے ہم کیسے ووٹ ڈالنے والے بنیں گے اور آپ ووٹ لے لیں گے اس کے بعد آپ بھول جائیں گے ہم کو یہ بلکل سچا ہی ہے اسی لئے ہماری کوشش ہے اور یہ تمام یہ جو میت کریئٹ کیے یہ لوگ اس کو ہم توڑیں گے سوال سوال بہت مسلمانوں میں رام اور مرد آباد کا اسی سیٹے ہیں جب مسلمان آپ کو اکیلی کتا سکتے ہیں تو آپ ہیدر آباد چھوٹی یو بی سے چناؤں کیوں نہیں لگتے ہیں اور ٹرائے کر لیتے ہیں بارا نہیں میں تو آپ کو کینڈڈ بنانا چاہ رہا ہوں میں میں آپ کو لیڈر بنانا چاہ رہا ہوں سنیے آپ سے مراد آپ پر سلیمت لیجئے ہم یہاں پر اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ لیڈرشپ آپ لیڈر بنے آپ کی لیڈرشپ بنے یہ مقصد ہمارا یہ ہے ہم اپنے لیے نہیں آ رہے ہیں اپنی ذاتی مقبولیت کے لیے یا پاپولاریٹی کے لیے میں سمجھ ارے سر ڈیبیٹ مت کریے جیسے موڈی جی آئے ان کی آنے سے پڑا پڑا ہے آپ یو پی سے لنڈ لیتی ہیں سارے مسلم کو ہے ایک طرف آپ کو وڈ کر دیں آپ کی محبت میں مجمع اور موڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے دو سمندر کے کنارے ایک نہیں ہو سکتے بھائی کس گورمنٹ میں کونسی کسی گورمنٹ بنے گی اچھا انشاءاللہ آج آج اسٹیٹ اسٹیٹ کے آدھار پر بھید بھاو کرتی ہے آٹیکل پندرہ لاغو کرانے کیلئے کوئی پلان لائیں گے آٹیکل پندرہ آٹیکل پندرہ کو لاغو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ کو وائیلیشن ہاں اس کا وائیلیشن ہر اسٹیٹ پہ ہاں وائیلیشن کو تو چیک کرنا پڑے گا موس کو لاغو کرنے کی ضرورت نہیں دیکھا سب دنیا نے دیکھا بلکل صحیح بلکل غلط بات کہی انہوں نے نیکس کوششن 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 ساتھ دکھاتے لیکن جب انتیم سسکہ ہوتا ہے تو کوئی سوال کھانی کرتے ان کا نام تک لیتے اس میں مختار سالی کھانی لکھتے ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں متفق ہوں آپ کی بات سیگری کرتا ہوں ان کو جواب دینا چاہیے اس بات کا ہم کیسے جواب دیں گے جو چانسد ہے اس پانسد جب جاتا ہے وہ تک نہیں دیکھتی ہے اس راہ پر چل پڑی ہے وہ اس راہ پر چل پڑی ہے بالکل چل پڑی ہے جہاں پہ نہیں کوئی نیک کام کی شروعات میں دیر نہیں بول سکتے ہم 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 پبلکلی اس پریوار سے اپنا ہم کو کنڈولنس دیئے ہیں اور کل اتفاق سے رات میں ہماری ان کے فرزن لائق فرزن جناب عمر انساری صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی جب وہ دکھ بھری خبر آئی ان کے انتخال کی تو ہم فون لگائے تھے ان کے بڑے بھائی کو افضال انساری صاحب کو بات نہیں ہو پائی تو انشاءاللہ ہم جیسا ہی پہلا موقع ملے گا ہماری نیت ہے کوشش ہے کہ ہم جا کر ان سے پرسنلی ملے اور ان کو کنڈولنس دیں تازیت پیش کریں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فرویڈن سلپ تو دل کی بات زبان ملانا پڑتا سچائی کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے آپ کون 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 نے کہا کونگریز میں چھوڑ دی اصد صاحب ایک سوال لگی اصد صاحب ارے اصد صاحب آپ نے کوئلیشن بنایا تھا آپ نے کوئلیشن بنایا تھا مچھلی لیکشن میں ڈھٹا یو کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھوہا جی تھے کیا ان کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے دیکھیں دیکھیں ابھی محترمہ پلے بھی پٹیل صاحبہ نے کہا کہ ہم ہر ایک کا ویلکم کرنے کے لئے تیار نہیں اس سے سبق کیا لیا آپ نے اس کولیشن کے برانے کے بعد ریزل بہت اچھا دی رہا کیا اس پر مندھن آپ کریں گے نہیں سبق یہ ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو نا امید نہ ہو اور لڑتے رہو کریں جو کنوکشن ہونا چاہیے آپ کو تو ہم مقام کر رہے ہیں